اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا علی مدد مومنین و مومنات کے خدمت میں آج اگویں انتہا مجارب ترین وظیف و عمل ماہِ ذلحج کے پہلے اتوار فرسٹ سنڈے آف ماہِ ذلحج کے پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک کیا جانے والا ماہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کا مجارب ترین وظیف و عمل لے کر آئیں شہزادی کونین کا یہ اس قدر مجارب ترین وظیف و عمل ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن یا مومنا اس وظیف و عمل کو خصوصی طور پر اتوار والے دن کرے سنڈے والے دن کرے تو خدا والد مطال اس کے مقام سے بلند ہونے سے پہلے پہلے اس کی حاجت روائی کرے گا اس کے دنیا و آخرت کے کاموں میں برکات پیدا کرے گا اور حیرت انگیز جب مومنین اس عمل کو کریں گے نا تو حیرت انگیز فوائد اس عمل خاص کے دیکھیں گے یہ بے انتخاب آسان و مختصر ترین وظیف و عمل ہے یہ ایسا عمل ہے کہ خدا والد مطال آپ کے نامیں عمال میں نیکیوں کو بڑھا دے گا آپ کے گناہوں کو مٹا دیا جائے گا اور آپ کو خدا والد مطال اپنے لطف و کرم اور ان آیات کے صدقے میں حق فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں اس قدر عطا کرے گا اس قدر عطا کرے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے بس مومنین نے کرنا یہ ہے کہ آج یعنی ماہِ ذلحج کے پہلے اتوار والے دن مومنین کو پورے دن میں کسی بھی وقت نصف شب تک جب بھی فرصت کے لمحات ملے آپ نے باوضو ہونا ہے اور باوضو ہونے کے بعد آپ نے سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھ کے اس کا حدیعہ ما فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے دو رکعت نماز کا حدیعہ بی بی فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے بعد مومنین نے مسلحی پر بیٹھ کر سب سے پہلے محمد اور عالی محمد کی بارگاہ میں اول و آخیر نو نو مرتبہ نائم نائم ٹائمز درود بھیجنے کے درمیان میں ایک سو پیتیس مرتبہ ون ہنڈرڈ ان تھرٹی فائف ٹائمز اس ذکر کی تلاوت کرنی ہے وہ ذکر آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا اور وہ ذکر ہے یا اللہ بحق فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ یا اللہ بحق فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ اس ذکر کو آپ نے ایک سو پیتیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے نو مرتبہ نائم ٹائمز سورہ ایک کوسر کی تلاوت کرنی ہے پھر اس کے بعد آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز کہنا ہے یا اللہ ہو یا رب آپ نے چودہ مرتبہ فورٹین ٹائمز اس ذکر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد پیشانی کو سشتگاہ پر رکھ کر روتے ہوئے گڑ گڑاتے ہوئے خداوند متعال کو مفاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کے حق کا واسطہ دے کر اپنی حاجات کو طلب کرنا ہے مشکلات کے خاتمے رزق و روزی میں برکت کی دعا کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ خداوند متعال فاطمت و زہرہ سلام اللہ علیہہ کے صدقے میں مومنین کی خالی جھولیوں کو بھر دے گا اپنے خزانوں کا رخ ان کی جانب کر دے گا کتنی بھی بڑی مسئیبت پریشانی آفت بلا یا ناگہانی کیوں نہ ہو وہ ان کی زندگی سے تال دی جائے گی اور آپ کی جسم سے ہر قسم کی روحانی اور جسمانی بیماریوں کا خاتمہ ہوگا امید کرتے ہیں مومنین کی اکثریت آتی اس وظیفی عمل کو لازمان کریں گے اور ہمیں اور ہمارے خانوادے کو اپنی خصوصی دعاوں میں نام لے کر یاد رکھیں گے اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فراجہم اجمائین